آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز سجا کیا جا رہا ہے سلطی آپ کو محسوس ہونے لگی ہوگی لگاتار ہی بوندہ باندی اور بارش کا موسم بنا ہوا ہے ہم دو دنوں کا موسم بتاتے ہیں آپ کو جو آپ نجارہ دیکھ رہے ہیں شکروار ایک دسمبر اور شنیوار دو دسمبر کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ لگنا دون چھپارہ کہانی بریلہ ان چھتروں میں کہیں کہیں بوندہ باندی ہونے کی سنبھاؤنائیں رات میں یہی نجارہ رہ سکتا ہے صبح کے لگ بگ پانچ بجے کے لگ بگ بوندہ باندی تھمتی ہوئی آپ کو نجارہ سکتی ہے اور لگنا دون سے اگر آپ نرسنگ پور طرف جائیں گے تو ہلکی فلکی بوندہ باندی ہونے کی سنبھاؤنائیں وہاں پر موسم بھاگ کے ستنون کے دوارہ بتائی گئی ہے ایک بجے کے لگ بگ دھومہ گنسور لکنا دون کہانی ان چھتروں میں بارش ہلکی فلکی ہونے کی سنبھاؤنائیں اور پانچ بجے شام کو انہی چھتروں میں گنسور کے ولاری دھومہ لکنا دون چھپارہ چھپارہ میں بارش کا ویک بہت زیادہ نہیں رہ سکتا ہے پر باقی جگہ ہے لکنا دون دھومہ کہانی گنسور کے ولاری یہاں پر ہلکی فلکی بارش تیج ہو سکتی ہے آٹھ بجے تک اس طریقے کا نجارہ رہ سکتا ہے اور اس کے بعد موسم تھوڑا سا کھلنے کی امید دو اور تین دسمبر کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ موسم کھلا ہوا ہی نجارہ آسکتا ہے بارش کی سنبھاؤنائیں بہت ہی کم ہیں بارہ بجے کے بعد تین دسمبر کو بارہ بجے کے بعد بھی اسی طرح کا نجارہ رہنے کی امید موسم لگ بھاگ کھلا ہی نجارہ آسکتا ہے رویوار کو رویوار بارہ بجے تک موسم کھلا رہ سکتا ہے سمچار ایجنسی اپ انڈیا کی سائنیوز کے لئے محیش راولانی کی ریپورٹ موسم میں باق کے سوطنوں کے حوالے سے ان کی جوارہ جو بھی موسم کا پوروہ نمان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اب ہم آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں تاپمان کس طرح کا رہ سکتا ہے اس کے پہلے ہم آپ کو بجلی کی کڑکن تڑکن رہ سکتی یا نہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں ایک اور دو دسمبر کی درمیانی رات بارہ بجے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بجلی کی تڑکن تڑکن رہ سکتی کہ نہیں پوری رات تو بجلی چمکتے ہوئی کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے دو تاریک کو دن میں ایک بجے کے بعد اتری جو اتر والا سرہ ہے دھومہ کے آس پاس کہیں بجلی چمکتے ہوئی دکھائی دے سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے تین دسمبر کو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ تین دسمبر کو کس طرح کا موسم کا مجاج رہ سکتا ہے بجلی کی کڑکن تڑکن رہے گی اتفا نہیں دوپاہر تک تین دسمبر کو شام تک بھی کہیں بجلی چمکتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے اور اس کے بعد رات بارہ بجے تک بھی بجلی کی چمک کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے سمچاری جنس کے پیٹے کی سائنی اس کے لیے محیش راولانی کی ریپورٹ ہم آپ کو اب تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں موسم ویباق کے سوطروں نے جو جانکاری دی ہے دو اور تین دسمبر کو لگ بگ سولہ ڈگری سیلسیس نیو نتم تاپمان رہ سکتا ہے اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایک اور دو دسمبر ارثات شکڑوار اور شنیوار کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ جلے بھر میں انیس سے بیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان ادھکتم رہنے کے امید صبح چھے بجے کے لگ بگ تاپمان اٹھارہ سے انیس ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے امید نو بجے ننیس سے بیس اور اکیس ڈگری سیلسیس بھی ہو سکتا ہے دس بجے کے بعد تاپمان پچیس سے چھبیس ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے تین بجے دن میں چھبیس سے اٹھائیس ڈگری سیلسیس کے لگ بگ شنیوار کو تاپمان 6 بجے کے بعد ایک بار پھر تھنڈک محسوس ہو سکتی 20 سے 22 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید رات 9 بجے 19 سے 21 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا 2 اور 3 دسمبر کی درمیانی رات تاپمان 18 سے 19 دگری سیلسیس رہ سکتا 3 تاریخ کو بھی نیونتم تاپمان لگ بگ 16 دگری سیلسیس رہنے کے امید 16 سے بھی کم ہو سکتا ہے 3 تاریخ کو کیونکہ ادھکتم 16 سے 17 دگری سیلسیس صبح 4 بجے کے لگ بگ تاپمان رہنے کے امید 8 بجے کے لگ بگ 20 سے 21 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید 10 بجے کے بعد رویوار کو 25 سے 27 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید شام 4 بجے 23 سے 25 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے اور رات آٹھ بجے کئی سے بائید دگری سیلسیس کے بیچ تاپ مان رہنے کے امید رات بارہ بجے تین اور چار رویوار اور سوموار کی درمیانی رات انیس اور بیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپ مان رہنے کے امید سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لئے محیش راولانی کے ریپورٹ موسم میں بھاگ کے سوتروں کے حوالے سے ان کے دورہ جبی موسم کا پورو بانومان سنکلت کیا گیا اب ہم آپ کو ہواوں کی دشا اور گتی کے بارے میں بتاتے ہیں شکروار اور شنیوار کی درمیانی رات ہوایں بہت تیج چلنے کے امید نہیں ہواوں کی دشا اتر سے دکشن کی اور رہنے کے امید ہلکی فلکی ہوایں صبح آٹھ بجے چلنے کے امید ہواوں کی دشا اتر پورو اتر سے دکشن پشش آٹھ بجے کے اپران ہلکی فلکی ہوایں آپ کو ایسی محسوس ہو سکتے ہیں بارہ بجے کے بعد ہوایں تھمیز ہی رہ سکتے ہیں چار بجے کے بعد ایک بار پھر ہلکی فل کی اتری ہوایں چکی آ رہی ہیں تو سلد ہوایں آنہ آرمب ہوئی ہیں بہت تیج ہوایں چلنے کے امید نہیں دو تارک کو تین تارک کا بھی ہم آپ کو نجارہ دکھا رہے ہیں تین تارک کو بھی بہت تیج ہوایں چلنے کے امید نہیں ہلکی فل کی ہوایں چل سکتے ہیں مطلب یہ مانا جا سکتا ہے کہ درکتوں پر پتے ہلکے فل کے ہلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں بارہ بجے رات تک دو اور تین تاریخ کا ہم نے آپ کو موسم کا پوروہ نموانہ دکھایا سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لئے محیش راولانی کی ریپورٹ موسم میں بھاگ کے سوطروں کے حوالے سے جو بھی پوروہ نموان ان کے دوارہ سنکلت کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اگر آپ کو سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں خبریں پسند آ رہی ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کیجئے گا موسم کا پوروہ نموان آنے والے دنوں کا لے کر پھر حاجر ہوں گے فلحال اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی